ریٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کا چوتھا روز ہے اسرائیل کے بتری محاصلے کے باوجود حماس نے اسرائیل پر سارے چار ہزار سے زائد راکٹ داخ دیئے اسرائیل کے کئی علاقوں میں حماس کے مجاہدین اور سیہونی فورسز کے درمیان جھڑپے جاری حلاق اسرائیلیوں کی تعداد ایک ہزار تک جا پہنچی اسرائیلی فورس کی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد سات سو سے زائد ہو گئی تین ہزار سات سو سے زائد فلسطینی زخمی ہے نعرہ تکبیر گولیوں کی ترتراہٹ اور دھماکوں کی گونج حماس کے جانبازوں کا سرجیکل اسٹرائک سیہونی فورسز بکھلا گئی آپریشن توفان الاخصہ کے تیسرے روز بھی اسرائیل کے کئی علاقے میدان جنگ بنے رہے ظلم سہنے والوں نے ظالموں کو تگنی کا ناچ نچا دیا اسرائیلی فورس کے کئی ٹینک اور گاڑیاں تباہ کئی ٹینک کبزے میں بھی لے لیے گئے اسرائیل کا پولیس اسٹیشن بھی نظر آتش اسرائیلی جنوبی شہر چھوڑ کر بھاگ نکلے ہر طرف سناٹے اور ویرانے کا راج ہے رہ جانے والے بنکز میں پناہ گزین ہے حماس نے گزہ پر وحشیانہ بمباری کے باوجود مزید ساڑھے چار ہزار راکٹ دا گئے سہونی فوج کے آفیسر اور اہلکاروں کو یارگمال بھی بنایا اب تک ایک ہزار کے قریب اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں اسرائیلی فوج نے حملے کو اسرائیل کا نائن الیون قرار دیا سہونی فوج کے سرپراہ نے تسلیم کیا کہ حالات کابو کرنے میں توقعوں سے زیادہ وقت درکار ہے حماس کے ہاتھوں زلط اور حضیمت کا بدلہ اسرائیلی نہتے فلسطینیوں سے لینے لگا گزہ کا محاصرہ کر کے بجلی پانی اور انٹرنیٹ بند کر دیا شیخ خورنوش اور اندن کی سپلائی بھی روک دی رہائشی آبادی پر سہونی تیاروں نے وحشیانہ بمباری کی کابوز اسرائیل فوج نے پناہ گزین کیمپ کو بھی نہ بکشا اسرائیل کی بمباری سے بچوں سمیت سات سو سے زائد فلسطینیوں نے جام شہاد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے